مجھت علیہ السلام والمسلمین سرکار قبلہ ملک مہیدین قازن سید رئیس جامعہ علمیہ مذہر و ایمان مؤسس اسوہ کالچ اکوال ایک گھنٹہ خطاب فرمیسن بار محمد علی محمد صلوات عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفواً احد والسلاة والسلام والتعیت والاکرام على سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد والی تیبین تاہرین المعسومین الغر المیامین المظلومین الَّذینہ زہب اللہ عن عمر لجسا و تحرم تطیرہ 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 اللہ عن عمر لجسا و تطیرہ اللہ عن عمر لطبیع اللہ عن عمر لجسا اللہ عن عمر لچسا و ا탕 نعره تطیرہ اللہ عن عمر لطبیع اللہ عن عمر لجسا والسل cities ٰ تعریف نعره کیKayدر اللہ عن عمر لجسا بیٹکوں میں بیٹے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹا ہوتا تھا اس سے وہ خطاب کر کے کہتے تھے وہ منا میں دیکھا تھا نا آپ نے وہ آپ کے سامنے جو واقع ہوا تھا یہ گئی نہیں ہے جب ہم تواب کر رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھا نا یہ فلا بھا کیا ہوا یہ چھپ کر کہ ہم سر علا رہا ہے یہ گئی نہیں ہے حج پر یہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے لوگ کسی کی نیکی چھپاتا رہے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالہ یا رسول اللہ آرہِ حیدری ملانتی اولاد آہکہ بلانتر صلوہ اس مالک یہ کی کی نے کیا اس نے میری مخلوق پر رحم کیا اس نے میری نبی کی اولاد پر ترس کھایا ہے اللہ کی ذات نے کیا کیا اس کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اس کے جو ہم شہری ہیں نا ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ ساتھ رہو یہ نہ بتاؤ میں فرشتہ ہوں اسی کی زبان میں کلام کرو اسی کا لے جا اختیار کرو وہی کوٹ بھائی خان والی زبان بولو یہ لاہور والی زبان یہ سریکی یہ ادھر ہندگو بشاور میں یہ زبان نہیں بولنی وہی زبان بولو جو کوٹ بھائی خان میں بولی جاتی ہے ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے میں وہ دیتا ہے وہ عجر دیتا ہے دنیا میں نئیے نیکیاں نماز روزہ حج زکار یہ ہمارے اپنے کے نماز روزہ آج ہمارے لئے ہیں مخلوق خدا کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تو نے کوئی میری ذات کے لئے کام کیا ہے عرض کی پروردگارہ نمازیں پڑھیں تیری ذات کے لئے روزے رکھے ہیں تیری ذات کے لئے تصمیعہ پڑھیں ہیں تیری ذات کے لئے فرمایا موسیٰ میری ذات کے لئے تو نے کوئی کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا نمازیں پڑھی ہیں تو نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیا روزے رکھئے جہنم سے بچا لیا ہے تسبیح پڑھئے جنت میں درجات بلند کی ہیں میری ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا پروردکارات تیری ذات کے لیے کیا کام ہے فرمایا میری ذات کے لیے میری مخلوق کا کیا کام کیا ہے کسی بھوٹے کو کھانا کلایا ہے کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے پانی پلانا ہم سمجھتے ہیں کہ بہولی کام ہے کوئی کام بچہ والدہ کو کہے یہ بے عدبی ہے ماں کو کہے یا باپ کو کہے یہ پپڑا مجھے اٹھا دیں یہ برتن مجھے اٹھا دیں یوں کر دیں یہ اولاد کے لیے بے عدبی ہے بے عدبی ہے فقط پانی مانگ سکتے ہیں ماں سے بھی اور باپ سے بھی کیوں اس کے پلانے میں بہت عجر ہے اب مجھے پتہ نہیں حکمت پروردگار کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ پانی پلانے میں اتنا سواب اس مالے کے حقیقی نے کیوں رکھا نہ کوئی میں نے پڑھا ہے جلاب نے کہ یہ وجہ یہ ہے اس کی اس کا سبب یہ ہے لیکن اس پانی پلانے میں اس کا بڑا سواب رکھا ہے فالے کے حقیقی نے پیاسے کو پانی پلانا مخلوق خدا کی عبادت کرنا علماء علم اخلاق نے کور واقعہ بھی درد کیا ہے کہ کوئی بندہ نماز میں مصروف تھا اور دو بچے مرگی لے کے نہ اس کو دو حصے کر رہے تھے اب وہ بن اسرائیل کا واقعہ ہے انہوں نے پورا تفصیل سے یاد دیا اتنا یاد ہے کہ خالق اکبر کی ذات ناراض ہوئی اس بندے پر کہ تُو نماز پڑھتا رہا اور میری مخلوق کو عذیت دیتی دی جاتی نہیں زبا کرنا یہ اور مسئلہ ہے وہ حکم دیا اس کا حکم دیا لیکن بغیر زبا کیے گے اس کو عذیت دی جاتی نہیں وہ مالک حقیقی مخلوق سے محبت کرتا ہے معاشرے میں دیکھیں آپ کا کردار کیا ہے حضرت امام جعفر انہیں سادق علیہ السلام کسی نے کہا مولا خلا بندہ بڑا نیک ہے فرمایا کیا نیکی ہے بڑا لمبے لمبے سجدے کرتا ہے فرمایا نیکی سجدوں سے معاشرے میں معلوم نہیں ہوتی دیکھو اس کا معاشرے میں کردار کیسا ہے آتھوں سے کیا کام کرتا ہے زبان سے کیا تکلم کرتا ہے پاؤں سے کس طرف چل کے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی کی لائف اور زندگی کو دیکھنے کے لیے خالق اکبر نے ایک کردار پیش کیا اور پھر امت کے لیے اس کو بطور مثال قرار دیا کہ اپنے آپ کو ایسا بناو اپنے حبیب کی زندگی کی زمانت دینے کے لیے تینوں آزا کی زمانت خالق اکبر نے دی فرمایا میرا حبیب بولتا ہی نہیں ہے تب بولتا ہے جب میری بہی ہوتی ہے زبان کی زمانت اور ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَ مَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرا حبیب یہ جو کنکر تونے مارے ہیں یہ تونے نہیں مارے یہ میں نے مارے ہیں یہ جو تونے مارے ہیں یہ تونے نہیں مارے یہ میں نے مارے ہیں میرا حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں علیکہ اس کا ہاتھ نہیں ہے لیکن اپنے حبیب کے ہاتھ وہ اپنا ہاتھ کہا اور فرمایا لا اقسم بحاد البلد وَأَنتَ حِلُّن بِحاد البلد میرا حبیب میں قسم کھاتا ہوں گلیوں کی جہاں تیرے نقص پاہ ہیں جہاں تیرے قدم ہیں لا اقسم بحاد البلد اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں وَأَنتَ حِلُّن بِحاد البلد ہمیں بھی کہا اصل لے کی ہے تمہاری زبان تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں فرمایا اگر یہ درست ہو جائیں تو نفرتیں ختم ہوتا ہے ہماری وحدت کو سب سے زیادہ نقصان ہماری زبان سے پہنچ رہا ہے ہماری زبانیں دو دھاری تلوار کا کام کر رہے ہیں ادھر گئے تو ادھر سے کٹتے گئے ادھر گئے تو یوں کٹتے گئے فلان ایسا فلان ایسا فلان ایسا آپ کیا ہیں وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا سارے چان کو کنڈم کر رہے ہیں آپ کوئی چھیک بھی ہے آپ کی نظر میں ایک بزرگ ایک محفل میں بات کر رہے تھے مجھے بڑی پسند آئی وہ فرماتے تھے یہ جو انگلی ہے نا یہ یوں نہیں جانی چاہیے بلکہ یوں آنی چاہیے لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو اپنے عیب تلاش کرو لوگوں کے عیبوں پہ نظر نہ رکھو اپنے عیب پہ نظر رکھو اور کبھی خلوت میں بیٹھ کہ یہ سوچ لینا تیرے اور میرے کتنے گناہ ہیں جس نے اس مالے کی حقیقی نے پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے بچوں کو پتا چل جائیں ہماری بچیوں سے پتا چل جائیں ہمارے قریب نہ آئے لیکن وہ کتنا مالے کی حقیقی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے روز کرتے ہیں پھر چھپا لیتا ہے یہ فرشت کے روح تبدیل ہو رہے ہیں پتہ نہیں اس کی حکمت کیا ہے تبدیل ہو رہے ہیں روح یہ بھی دیکھیں ہوں لکنے والا بھی یہ بھی اس کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے اس کی کچھ سمجھ آتی ہے کیوں کہیں یہ کہے نہیں مالے کی حقیقی یہ تو اللہ کے عذاب ہے یہ گناہ کو بار بار کر رہا ہے اس نے تیرا پردہ رکھنے کے لیے فرشتوں سے بھی تیرے گناہ چھپا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے امت اکٹھی ہو کے آئی ہے یا موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے سارے ہی پیارے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے بڑے لانڈلے بھی تھے پیارے بھی تھے بڑی آزمائشوں سے گزرے بھی تھے بچپن سے ہی آزمائشیں پروردگارہ بارش نہیں ہو رہی کھا موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو دو زبانہ آئے ادھر گیا اس کو کہا خان صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس گیا چودری صاحب تو آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے ان کو کچھ اور ان کو کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ بد عقیتتی ہے یہ کہنا ہے شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے وہ شیطان ایک ہی جگہ پہ ہے ابلیس ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آگے اس کے چیلے ہیں جو کام کرتے ہیں اِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰهُ لِيَا اِحِمْ شیعاتین ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جس برادری میں پچاس سو بندہ ابلیس سے بہتر کام کر سکے وہاں شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے ابلیس سے بہتر ڈھمٹی وہ کر رہے ہیں وہاں اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے دو زبانہ اور یاد رکھے ناج البلاغہ میں مولا متقیان نے فرمایا دو بندے جنت میں نہیں جا سکتے جنت ان پہ حرام ہے ایک جو کسی مومن کا قاتل ہو اور جو دوسرا جو دو زبانہ ہو یہ جنت بھی نہیں جا سکتا ہے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے دو زبانہ ہے بندوں کو لڑاتا ہے اور جب تک وہ اس بستی میں رہے گا بارش نہیں آئے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو ہم میں ایک بندہ ہے جس میں یہ برائی پائی جاتی ہے وہ مربانی کرے یہاں سے چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے بارش رکھی ہوئی ہے اللہ کی ذات بارش پرسائے رات کو بڑی بارش ہوئی میں کہتا ہوں بنی اسرائیل ہمارے سادہ شیعوں کی سادہ تو نہیں تھے چلاک تھے وہ شیعوں کی بنی اسرائیل کی اور شیعوں کی ہاتھیں ملتی جلتی ہیں اب صبح ہوئی بارش ہو گئی ہے اب ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں یا اللہ آپ موجود ہیں پناہ صاحب موجود ہیں ہاں دروازہ کٹ گھرا ہے پناہ صاحب موجود ہیں واپس ہے موسیٰ سارے بندے موجود ہیں آپ نے کہا جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی وہ تو موجود ہیں بھئی تمہیں عام چاہیے تھے مل گئے جہاں سے ملے بارش تمہیں مل گئی موسیٰ پتہ ہونا چاہیے آخر کون ہے پتہ لگنا چاہیے نا ہماری آتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہوں اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مالک ہے کہ کی سے رابطہ گیا مالک تو جانتا تو ہے ان کو یہ کیسے ہیں مالک تو بتا ارے مالک وہ کون ہے فرمایا موسیٰ جب تو تقریر کر رہا تھا تیرے سامنے بیٹھا تھا جب تو تقریر کر رہا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا تھا اور جب تو نے بات کی اس نے اسی وقت میرے سامنے توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اس نے توبہ کرنی ہے موسیٰ پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے موسیٰ جب وہ گناہدار تھا اللہ کا اخلاق اپناو موسیٰ علیہ السلام وہ ستار محیوب ہے کسی کا عیب پتا چل جائے تو گلے میں ڈھول نہ ڈال جو بسم اللہ بہت خوب بہت خوباجبہ بہت خوب فردہ کوشی بہت بند کر دے میں نہیں مانتا میرا رزق بند کر دے کوئی تور پہ کوئی خدا نہیں بیٹھا تھا وہاں مقدس مقام تھا وہ چاہے تو اس ستون میں بات پیدا کریں اس کو گویاں کر دے وہاں کلام ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ بتایا پروردگار نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تجھے پیغام بھی آتا تیرا فرض بنتا تھا کہ تُو پیغام دے پروردگارہ تُو جانتا ہے تیرا گستاق بندہ ہے موسیٰ گستاق ہے لیکن پیغام تو دینا چاہیے نا پروردگارہ اس نے یوں پیغام دے موسیٰ جا کے اس کو میرا بھی پیغام دے دے میں تیرا خالق ہوں میری میری ڈیپٹی میرا فریضہ ہے رزق دینا میری ذمہ داری ہے رزق دینا تُو میرا بندہ ہے میں تیرا موسن ہوں تیرا فرض بنتا ہے کہ اپنے موسن کا شکریہ آدھا کرے موسیٰ اس سے کہنا اگر تُو نے بندگی چھوڑ دی ہے تو میں خدای کیسے چھوڑوں تُو میرا بندہ تھا تیرا کام میری بندگی کرنا تھا میں تیرا خدا ہوں میں اپنی خدای تو نہیں چھوڑ سکتا رزق ما من دعب بتنا فرما کوئی ایسا جاندار نہیں ہے زمین پر الارد الا علی اللہ رزق و حا جس کا رزق اس کے ذمہ نہیں ہے سب کو دیتا ہے اگر مسلمانوں کے مالتے کے باق کا مالتہ میتھا ہوتا ہے تو کافر کے باق کا مالتہ بھی میتھا ہوتا ہے کیوں چاند کی چاندنی دونوں پر پڑ رہی ہے یہ مٹھاس کس سے پیدا ہوتی ہے چاند کی چاندنی سے پھل پکتے ہیں سورج کی گرمی سے تو وہ سورج روشنی دے رہا ہے کافروں کے باق کو بھی مسلمانوں کے باق ہمارے اندر وہ ست نہیں ہے اس کے اندر ہے وہ تو خالق ہے وہ تو مالک ہے وہ تو دیتا ہے اگر بندہ اپنی ڈیفٹی چھوڑ دے تو وہ تو اپنی ڈیفٹی کو نہیں چھوڑے گا دوستو عزیزو وسط پیدا کرو نفرتیں مٹاؤ متحد ہو جاؤ وحدت علاج ہے عزاداری سید الشہدہ کی حفاظت کا عزاداری سید الشہدہ کی حفاظت بے حمدلہ ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں ان کے ورہ ساکے یہ کروائی اس لیے کی گئی تھی کہ ان کے حوصلے پست ہوں گے لیکن یہ چودہ سو سال ہو گئے چودہ سا سا سال ہو گئے یہ بے خونہ خون بہایا جا رہا ہے بہایا جا رہا ہے اور اس خون کی اتنی برکت ہے کہ یہ زمین پہ جا ہی نہیں رہا ہے یہ کربلا سے لے کر آئی تر یہ زمین پہ نہیں گیا یہ قوم کی رگوں میں جاتا ہے اس جامد خون کو متحرک کرتا ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جامد خون کو متحرک کرتا ہے یہ قوموں کو بیدار کرتا ہے یہ دنیا والوں کی بھول ہے کہ اس طرح میں کئی دفعہ اور تقریباً کم ہوئے شار پرورام میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب افراد کے قتل ہونے سے کبھی ختم نہیں ہوئے یہ کسی کی بھول ہے افراد کے شہید کرنے سے شہید ہونے سے مذہب ختم ہو جائیں گے یہ اس وقت ختم نہ ہوا جب دو تھے کربلا میں کتنے بچ گئے تھے دو دو باپ اور بیٹا اس وقت ختم نہ ہوا کروڑوں کے سامنے ہوں پوری دنیا میں ہیں روح زمین پر اگر ایک بھی شیعہ ہوا تو مذہب باقی رہے گا ایک بھی شیعہ ہوا تو مذہب باقی رہے گا مذہب کبھی افراد کے قتل ہونے سے ختم نہیں ہوتے مذہب نظریات کے قتل ہونے سے ختم ہوتے ہیں مذہب باقی رہے گا مذہب باقی رہے گا صحیح نظریات کی حفاظت ہم علی کو پیغمبر کا وسیعہ اور جالشین سمجھتے ہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں بتا دو یہاں دکانداری نہ کرو مجلس پڑو ایک جملہ کافی ہے مجلس پڑو دکانداری نہ کرو ختم کرو دکانداریاں سنوے جملہ جب ان دو کی قیفیت یہ ہو سکتی ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں جو جتنا ہے اس قرآنی کو جتنی جس کی عقل ہے جتنی جس کی سوچ ہے جتنی جس کی فکر ہے کسی دوسرے پہ فتوہ نہ لگاؤ فتوہ نہ لگاؤ کسی کو حکیر نہ سمجھو کسی کو حکیر نہ سمجھو مخلوقِ خدا ہونے کے حوالے سے پیغمبر کا امت ہونے کے حوالے سے محبِ آلِ بیعت ہونے کے حوالے سے کسی کو حکیر مت سمجھو شریعت نے تو کہا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو بڑا ہے تو بہتر سمجھو چھوٹا ہے تو بہتر سمجھو بڑا ہے تو یہ کہو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی چھوٹا ہے تو کہو اس کے گناہ تھوڑے ہوں گی سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ جو بڑے کا اترام نہیں کرتا چھوٹے پہ مہربانی نہیں کرتا فَلَيْسَ مِنَّا محبت پیدا ہوگی اُلْفَت پیدا ہوگی یہی میرا پیغام تھا میرا ٹائم ختم ہونے کو ہے شاہ صاحب نے جو فرمایا غالباً اس میں سے پانچ مٹ رہ گئے ہیں اور میں بس دو جملے مصیبت کے عرض کر کے آپ کی ضامت کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ بحمد اللہ شہدائے چکوال کے ورسہ کے حوصلے بلد ہیں وہاں شہداء کے بچوں کی اور ان کی سرپرستی کے لیے ایک باقیدہ ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ باہر سے ان کے لیے کوئی چندہ نہیں کریں گے چکوال ان شہداء کے ورسہ کی کفالت کرے گا اور ان فرادی عطیات کو ہم نے روکا ہے کہ آپ اس اکاؤنڈ میں جمع کرائیں وہاں کمیٹی ہے ہم انہیں کمیٹی کی تائید کی ہے وہاں مورد تائید ہے کہ اس میں ان کی جتنے اخراجات دنتے ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں گے اپنے طور پہ یہ فنڈ قیم ہونے چاہیے ہر جگہوں پہ ہر جگہوں پہ آپ فنڈ قیم کریں اس سلسلے میں مثلاً دس بندے بلانے ہیں مجلس میں دس نہ بلائیں پانچ بلانے ہیں باقی اس فنڈ میں جمع کریں آنے والا وقت بڑا مشکل ہے سلوات برمہ عمد والا ہمارا فریضہ بنتا ہے انتظامیہ اپنے طور پہ انتظامیہ سے ملکے تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ ہونا چاہیے اور علماء کونسل نے پورے پاکستان میں اعلان کیا ہے ساتھ بزرگوں نے کہ پورے پاکستان میں اپنی اپنی جگہ پر سکاوٹ بنائیں بے شک ان کے گورمنٹ سے اجازت لیں اور گورمنٹ کے بندے بلائیں کہ جو آپ کے بندوں کو یہ حفاظت آپ کی ٹھیک نہیں ہے یہ دور ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ دور ہونی چاہیے گیٹ سے کم مز کم سو گز کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے رضاکار جہاں پڑے ہوں وہ امام بارگاہ بندے کی جہاں ہے ایک اپنا خون دے دے ایک قربانی دے دے دوسرا زیارت کے لیے جائے گا اور کتنا حوصلہ تھا کتنا عیسار تھا ایک کہتا تھا میں قربانی دیتا ہوں یہ جائے زیارت کر گیا یہ وہ زمانہ بھی گزرا کہ خود قربان ہوئے یہ کوئی بیعہ زمانہ میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت ہے وہ لوگ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو آہلِ بیت کے رستے پہ گئے جن کا جرم یہ تھا کہ آہلِ بیت کو مانگے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ آہلِ بیت کے رستے پہ تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی انہوں نے کہا ظالموں ہم کٹ تو سکتے ہیں رستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں ہم گرمان ہو گئے گرمان ہو گئے اور یہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اُس جن میرے ساتھ تھے چوزی صاحب ہم ایک ایسے نوجوان کے فاتحے کے لیے گئے جن کا دادا موجود تھا اور وہ ان کے بھائی بنتے تھے وہ رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا کوتہ میرے تعارف کا ذریعہ بنا رہا ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں میرے اس کوتے کی وجہ سے آج لوگ مجھے پہچان رہے ہیں اس میں عظمت ہے یہ اثر ہے اسی واقع ہے کربلا کا ہر شریف زندہ ہوتا ہے کربلا والے شہدان نے قوموں کو زندہ دیا ہے یہ اس مقدس خون کا اگر یہ اثر نہ ہوتا تو علی کی بیٹی ننگے سر یزید کے دربار میں غیر محروموں کے مجمع میں کشمنوں کے مجمع میں یہ نکے تھی یا یزید کد قیدت وسعہ سایت وجود جودت اے یزید تو جتنی مکاری کر سکتا ہے کر جتنی کوشش کر سکتا ہے کر جتنی سائی کر سکتا ہے کر تیرے پھرے دربار میں علی کی بیٹی حیلال کر رہی ہے لا تمہو ذکرنا ولا تمہی تو وحینا نہ تو ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے ہماری محبت کو نہ تو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے اور نہ میرے نانے کی شریعت کو مٹا سکتا ہے مولانا کوسک نیازی اہل سنت ہیں وہ اپنی کتاب اندازہ بیان میں لکھتا ہے کہ جب علی کی بیٹیاں داخل ہوئی اس ملول کے دربار میں تبل بج رہے تھے شادیانے بج رہے تھے لوگ ناچ رہے تھے اس ملول نے کہا علی کی بیٹی سن رہی ہو یہ میری فتح کا علاہ ہو رہا ہے کیا اثر ہوا ہوگا بنت زہرہ کے دل پہ مولانا کوسک نیازی لکھ دیئے کہ جب نمار کا وقت ہوا اور محسن نے اللہ اکبر کا علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کہا یدین سن رہے ہو یہ میرے بھائی کی بذہ گئے لان بجتالسلام والمسلمین ملک مہیو دین قازم سے رئیس جامعہ علمیہ مذہر الایمان مؤسس اُسوی کالے چکوال ایک گھنٹہ کتاب فرمیسن بارو محمد علی محمد صلوات علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفواً احد والسلاة والسلام والتعیت والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وطبیب نفوسنا عبیل قاسم محمد آمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المظلومین الَّذِينَ زَهَرَ اللَّهُ وَنُعُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَمُ تَطِیْرًا آمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ وَاللَّعْنَةُ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالى فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَسِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَنِیَمْ وَلَا تَفَرَّقُونَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ نعرِ تِقْرِیم نعرِ رسالت نعرِ حیدری حسینیت 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 مردابا وعوازِ بلند صلوات اللہم مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مُحَمَّدٍ 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 بیٹکوں میں بیٹے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹا ہوتا تھا اس سے وہ خطاب کر کے کہتے تھے وہ منا میں دیکھا تھا نا آپ نے وہ آپ کے سامنے جو واقع ہوا تھا یہ کیا ہی نہیں ہے جب ہم تواب کر رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھا نا یہ فلا بھا کیا ہوا یہ چھپ کر کہ ہم سر علا رہا ہے یہ گئی نہیں ہے حج پر یہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے لوگ کسی کی نیکی چھپاتا نہیں سارے تکبیر سارے رسالہ آرہِ حیدری ملانتی اولاد آہکہ بلانتر صلوات اس مالے کہہ کی کی نے کیا اس نے میری مخلوق پر رحم کیا اس نے میری نبی کی اولاد پر ترس کھایا اللہ کی ذات نے کیا کیا اس کی شکل میں ایک فرشتہ بھی جا اور اسے حکم دیا کہ اس کے جو ہم شہری ہیں نا ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ ساتھ رہو یہ نہ بتاؤ میں فرشتہ ہوں اسی کی زبان میں کلام کرو اسی کا لے جا اختیار کرو وہی کوٹ بھائی خان والی زبان بولو یہ لاہور والی زبان یہ سریکی یہ ادھر ہندگو بشاور میں یہ زبان نہیں بولنی وہی زبان بولو جو کوٹ بھائی خان میں بولی جاتی ہے ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے وہ دیتا ہے وہ عجر دیتا ہے دنیا میں نئیے نیکیاں نماز روزہ حج زکار یہ ہمارے اپنے کے نماز روزہ حج ہمارے لئے ہیں مخلوق خدا کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خالق اکبر نے موسیٰ تو نے کوئی میری ذات کے لئے کام کیا ہے عرض کی پروردگارہ نمازیں پڑھیں تیری ذات کے لئے روزے رکھے ہیں تیری ذات کے لئے تصمیہ پڑھیں ہیں تیری ذات کے لئے فرمایا موسیٰ میری ذات کے لئے تو نے کوئی کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا نمازیں پڑھیں ہیں تو نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیا ہے رو دے رکھیں جہنم سے بچا لیا ہے تسبیح پڑھئے جنت میں درجات بلند کی ہیں میری ذات کے لئے کوئی کام نہیں کیا پروردکارات میری ذات کے لئے کیا کام ہے فرمایا میری ذات کے لئے میری مخلوق کا کیا کام کیا ہے کسی بھوٹے کو کھانا کلایا ہے کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہے کسی پیاسے کو بانی پلایا ہے بانی پلایا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بمولی کام ہے کوئی کام بچہ والدہ کو کہے یہ بے عدبی ہے ماں کو کہے یا باپ کو کہے یہ پپڑا مجھے اٹھا دیں یہ برطن مجھے اٹھا دیں یوں کر دیں یہ اولاد کے لئے بے عدبی ہے بے عدبی ہے فقط پانی مانگ سکتے ہیں ماں سے بھی اور باپ سے بھی کیوں اس کے پلانے میں بہت عجر ہے اب مجھے پتہ نہیں حکمت پروردکار کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ کہ پانی پلانے میں اتنا سواب اس مالے کے حقیقی نے کیوں رکھا انہوں نے کوئی میں نے پڑھا ہے جلاب میں کہ یہ وجہ یہ ہے اس کی اس کا سبب یہ ہے لیکن اس پانی پلانے میں اس کا بڑا سواب رکھا ہے خالق حقیقی نے پیاسے کو پانی پلانا مخلوق خدا کی عبادت کرنا علماء علم اخلاق نے کوئی واقعہ بھی درد کیا ہے کہ کوئی بندہ نماز میں مصروف تھا اور دو بچے ملگی لے کے اس کو دو حصے کر رہے تھے اب وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے مجھے پورا تفصیل سے یاد دیا اتنا یاد ہے کہ خالق اکبر کی ذات ناراض ہوئی اس بندے پر کہ تو نماز پڑھتا رہا اور میری مخلوق کو عذیت دیتی نہیں دی جاتی نہیں زبا کرنا یہ اور مسئلہ ہے وہ حکم دیا اس نے اس کا حکم دیا لیکن بغیر زبا کیے گئے اس کو عذیت دی جاتی نہیں وہ مالک حقیقی مخلوق سے محبت کرتا ہے معاشر میں دیکھیں آپ کا کردار جا ہے حضرت امام جعفر ان السادق علیہ السلام اس سے کسی نے کہا مولا خلا بندہ بڑا نیک ہے میں کیا نہیں کیا بڑا لمبے لمبے سجدے کرتا ہے فرمایا نیکی سجدوں سے معلوم نہیں ہوتی دیکھو اس کا معاشرے میں کردار کیسا ہے ہاتھوں سے ہاتھوں سے کیا کام کرتا ہے زبان سے کیا تکلم کرتا ہے پاؤں سے کس طرف چل کے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی کی لائف اور زندگی کو دیکھنے کے لیے خالق اکبر نے ایک کردار پیش کیا اور پھر امت کے لیے اس کو بطور مثال قرار دیا کہ اپنے آپ کو ایسا بناو اپنے حبیب کی زندگی کی زمانت دینے کے لیے تینوں آزا کی زمانت خالق اکبر نے دی فرمایا میرا حبیب بولتا ہی نہیں ہے تب بولتا ہے جب میری بہی ہوتی ہے زبان کی زمانت اور ہاتھوں کے بارے میں فرمایا میرا حبیبی جو کنکر تونے مارے ہیں یہ تونے نہیں مارے یہ میں نے مارے ہیں یہ جو تونے مارے ہیں یہ تونے نہیں مارے یہ میں نے مارے ہیں میرا حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں الگ اس کا ہاتھ نہیں ہے لیکن اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا اور فرمایا لا اقسم بحاض البلد و انتا حلم بحاض البلد میرا حبیب میں قسم کھاتا ہوں ان گلیوں کی جہاں تیرے نقص پاہ ہیں جہاں تیرے قدم ہیں لا اقسم بحاض البلد اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں و انتا حلم بحاض البلد ہمیں بھی کہا اصل لے کی ہے تمہاری زبان تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں فرمایا اگر یہ دروست ہو جائیں تو نفرتیں ختم ہوتا ہے ہماری وحدت کو سب سے زیادہ نقصان ہماری زبان سے پہنچ رہا ہے ہماری زبانے دو دھاری تلوار کا کام کر رہے ہیں ادھر گئے تو ادھر سے کٹتے گئے ادھر گئے تو یوں کٹتے گئے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا آپ کیا ہیں وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا سارے جان کو کنڈم کر رہے ہیں آپ کوئی ٹھیک بھی ہے آپ کی نظر میں ایک بزرگ ایک محفل میں بات کر رہے تھے مجھے بڑی پسند آئی وہ فرماتے تھے یہ جو انگلی ہے نا یہ یوں نہیں جانی چاہیے بلکہ یوں آنی چاہیے لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو اپنے عیب تلاش کرو لوگوں کے عیبوں پہ نظر نہ رکھو اپنے عیب پہ نظر رکھو اور کبھی خلوت میں بیٹھ کے یہ سوچ لینا تیرے اور میرے کتنے گناہ ہیں جس میں اس مالے کے حقیقی نے پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے بچوں کو پتا چل جائیں ہماری بچیوں سے پتا چل جائیں ہمارے قریب نہ آ رہے لیکن وہ کتنا مالے کے حقیقی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں میں پردہ ڈالا ہوا روز کرتے ہیں پھر چھپا لیتا ہے یہ فرشت کے روح تبدیل ہو رہے ہیں پتہ نہیں اس کی حکمت کیا ہے تبدیل ہو رہے ہیں روح یہ بھی دیکھئے ہیں دیکھنے والا بھی یہ بھی اس کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے اس کی کچھ سمجھ آتی ہے کیوں کہیں یہ کہے نہیں مالے کے حقیقی یہ تو اللہ کی عذاب ہے یہ قناہ کو بار بار کر رہا ہے اس نے تیرا پردہ رکھنے کے لیے فرشتوں سے بھی تیرے قناہ چھپا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے امت اکٹھی ہو کے آئی ہے یا موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے سارے ہی پیارے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے بڑے لانڈلے بھی تھے پیارے بھی تھے بڑی آجمائشوں سے گزرے بھی تھے بچپن سے ہی آجمائشیں پروردگارہ بارش نہیں ہو رہی ہے کھا موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو دو زبانہ ہیں ادھر گیا اس کو کہا خان صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس کہا چودری صاحب تو آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے ان کو کچھ اور ان کو کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ بد عقیتتی ہے یہ کہنا شیطان ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے وہ شیطان ایک ہی جگہ پر ہے ابلیس ہے وہ ایک ہی جگہ پر آگے اس کے چیلے ہیں جو کام کرتے ہیں اِنَّ شَيَاطِينَ لَيُّعُونَ إِلَا عُلِيَا اِحِمْ شیطان ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جس برادری میں پچاس سو بندہ ابلیس سے بہتر کام کر سکے کہ وہاں شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ہے ابلیس سے بہتر ڈھمٹی وہ کر رہے ہیں وہاں اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے دو زبانہ اور یاد رکھے ناج البلاغہ میں مولا متقیان نے فرمایا دو بندے جنت میں نہیں جا سکتے جنت ان پہ حرام ہے ایک جو کسی مومن کا قاتل ہو اور دوسرا جو دو زبانہ ہو یہ جنت بھی نہیں جا سکتا ہے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو دو زبانہ ہے بندوں کو لڑاتا ہے اور جب تک وہ اس بستی میں رہے گا بارش نہیں آئے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو ہم میں ایک بندہ ہے جس میں یہ برائی پائی جاتی ہے وہ مربانی کرے یہاں سے چلا جائے تاکہ اس کی وجہ سے بارش رکھی ہوئی ہے اللہ کی ذات بارش پرسائے رات کو پڑی بارش ہوئی میں کہتا ہوں بنی اسرائیل ہمارے سادہ شیعوں کی سادہ تو نہیں تھے وہ چلاک تھے وہ شیعوں کی بنی اسرائیل کی اور شیعوں کی ہاتھیں ملتی جلتی ہیں اب صبح ہوئی بارش ہو گئی ہے اب ایک ایک دروازے بھی جا رہے ہیں یا اللہ آپ موجود ہیں پلان صاحب موجود ہیں ہاں دروازہ کرتے گا ہے پلان صاحب موجود ہیں واپس ہے موسیٰ سارے بندے موجود ہیں آپ نے کہا جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی وہ تو موجود ہے بھئی تمہیں عام چاہیے تھے مل گئے جہاں سے ملے بارش تمہیں مل گئی موسیٰ پتہ ہونا چاہیے آخر کون ہے پتہ لگنا چاہیے ہماری آتے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہوں اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مالک ہے کہ کی سے رابطہ گیا مالک تو جانتا تو ہے ان کو یہ کیسے ہیں مالک کی تو بتا ارے مالک وہ کون ہے فرمایا موسیٰ جب تو تقریر کر رہا تھا تیرے سامنے بیٹھا تھا جب تو تقریر کر رہا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا تھا اور جب تو نے بات کی اس نے اسی وقت میرے سامنے توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اس نے توبہ کر لی ہے موسیٰ پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے نا تو ہونا ہے موسیٰ جب وہ گناہ دار تھا موسیٰ اللہ کا اخلاق اپناو سبحان اللہ وہ ستا وہ چاہے تو اس ستون میں بات پیدا کریں اس کو گویاں کر دے وہاں کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ بتایا پروردگار نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تجھے پیغام بھی آتا تیرا فرض بنتا تھا کہ تُو پیغام دے پروردگارہ تُو جانتا ہے تیرا قستاخ بندہ ہے موسیٰ قستاخ ہے لیکن پیغام تو دینا چاہیے پروردگارہ اس نے یوں پیغام دے موسیٰ جا کے اس کو میرا بھی پیغام دے دے میں تیرا خالق ہوں میری پیری ڈیوٹی میرا فریضہ ہے رزق دینا میری ذمہ داری ہے رزق دینا تُو میرا بندہ ہے میں تیرا محسن ہوں تیرا فرض بنتا ہے کہ اپنے محسن کا شکریہ آدار کریں موسیٰ اس سے کہنا اگر تُو نے بندگی چھوڑ دی ہے تو میں خدای کیسے چھوڑوں تُو میرا بندہ تھا تیرا کام میری بندگی کرنا تھا میں تیرا خدا ہوں میں اپنی خدای تو نہیں چھوڑ سکتا رزق ما من دعبتِ ما فرما کوئی ایسا جاندار نہیں ہے زمین پر الارد اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جس کا رزق اس کے ذمہ نہیں ہے سب کو دیتا ہے اگر موسلمانوں کے مالتے کے باغ کا مالتہ میتھا ہوتا ہے تو کافر کے باغ کا مالتہ بھی میتھا ہوتا ہے کیوں چاند کی چاندنی دونوں پر پڑ رہی ہے یہ مٹھاس کس سے پیدا ہوتی ہے چاند کی چاندنی سے پھل پکتے ہیں سورج کی گرمی سے تو وہ سورج روشنی دے رہا ہے کافروں کے باغ کو بھی مسلمانوں کے باغ کو ہمارے اندر موسط نہیں ہے نا اس کے اندر ہے وہ تو خالق ہے وہ تو مالک ہے وہ تو دیتا ہے اگر بندہ اپنی دفتی چھوڑ دے تو وہ تو اپنی دفتی کو نہیں چھوڑے گا دوستو عزیزو موسط پیدا کرو نفرت مٹاؤ متحد ہو جاؤ وحدت علاجِ عزاداریِ سید الشوہدہ کی حفاظت کا عزاداریِ سید الشوہدہ کی حفاظت بحمدللہ ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں ان کے ورہ ساکے یہ کروائی اس لیے کی گئی تھی کہ ان کے حوصلے پست ہوں گے لیکن یہ چودہ سو سال ہو گئے چودہ سا سا سال ہو گئے یہ بے خنا خون بہایا جا رہا ہے یہ بہایا جا رہا ہے اور اس خون کی اتنی برکت ہے کہ یہ زمین پہ جا ہی نہیں رہا ہے یہ کربلا سے لے کر آئی تر یہ زمین پہ نہیں گیا یہ قوم کی رگوں میں جاتا ہے اس جامد خون کو متحرک کرتا ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جے جامد خون کو متحرک کرتا ہے یہ قوموں کو بیدار کرتا ہے یہ دنیا والوں کی بھول ہے کہ اس طرح میں کئی دفعہ اور تقریباً کم ہوئے شہر پرورام میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب افراد کے قتل ہونے سے کبھی ختم نہیں ہوئے یہ کسی کی بھول ہے افراد کے شہید کرنے سے شہید ہونے سے مذہب ختم ہو جائے گے یہ اس وقت ختم نہ ہوگا جب دو تھے کربلا میں کتنے بچ گئے تھے دو دو باپ اور لیٹا اس وقت ختم نہ ہوگا کروڑوں کے سامنے ہیں پوری دنیا میں ہیں روح زمین پر اگر ایک بھی شیعہ ہوا تو مذہب باقی رہے گا ایک بھی شیعہ ہوا تو مذہب باقی رہے گا مذہب کبھی افراد کے قتل ہونے سے ختم نہیں ہوتے مذہب نظریات کے قتل ہونے سے ختم ہوتا ہے صحیح نظریات کی حفاظت ضروری ہے ہر بانی مجلس مجلس پڑھنے والے کو کہہ دے ہم شیعہ ہیں ہم عالمیت کے غلام ہیں ہمارے قلمے کی ترتیب ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہم علی کو پیغمبر کا وسیع اور جانشین سمجھتے ہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں بتا دو یہاں دکانداری نہ کرو مجلس پڑھو ایک چملہ کافی ہے مجلس پڑھو دکانداری نہ کرو قطب کرو دکانداریاں سنوے جملا جب ان دو کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں جو جتنا ہے اس کو رہنے کے جتنی جس کی عقل ہے جتنی جس کی سوچ ہے جتنی جس کی فکر ہے کسی دوسرے پر فتوہ نہ لگاو فتوہ نہ لگاو کسی کو حکیر نہ سمجھو کسی کو حکیر نہ سمجھو مخلوقِ خدا ہونے کے حوالے سے پیغمبر کا امت ہونے کے حوالے سے محبِ آلِ بیعت ہونے کے حوالے سے کسی کو حکیر مت سمجھو شریعت نے تو کہا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو بڑا ہے تو بہتر سمجھو چھوٹا ہے تو بہتر سمجھو بڑا ہے تو یہ کہو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی چھوٹا ہے تو کہو اس کے گناہ تھوڑے ہوں گی سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا فرمایا وَلَمْ يُعَكِّرْ قَبِیرَنَا جو بڑے کا اترام نہیں کرتا چھوٹے پہ مہربانی نہیں کرتا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے بڑے کا اترام کرو چھوٹے پہ مہربانی کرو دونوں کو عزت دو عزت ہوگی چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو تو بڑے کو بھی اترام دو چھوٹے کو بھی اترام دو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ میں محبت پیدا ہوگی الفت پیدا ہوگی یہی میرا پیغام تھا میرا ٹائم ختم ہونے کو ہے شاہ صاحب نے جو فرمایا غالباً اس میں سے پانچ مٹ رہ گئے ہیں اور میں بس دو جملے مسئیبت کے عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ بحمد اللہ شہداء چکوال کے ورسہ کے حوصلے بلد ہیں وہاں شہداء کے بچوں کی اور ان کی سرپرستی کے لیے ایک باقیدہ ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ باہر سے ان کے لیے کوئی چندہ نہیں کریں گے چکوال ان شہداء کے ورسہ کی کفالت کریں گا ان شہداء اور ان فرادی اتیات کو ہم نے روکا ہے کہ آپ اس اکاؤنڈ میں جمع کرائیں وہاں کمیٹی ہے ہم ان نے کمیٹی کی تاہید کی ہے وہاں مورد تاہید ہے کہ اس میں وہ ان کی جتنے اخراجات دنتے ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں گے اپنے طور پہ یہ فنڈ قیم ہونے چاہیے ہر جگہوں پہ ہر جگہ پہ آپ فنڈ قیم کریں اس سلسلے میں مثلا دس بندے بلانے ہیں مجلس میں دس نہ بلائیں پانچ بلانے ہیں باقی اس فنڈ میں جمع کریں آنے والا وقت بڑا مشکل ہے سلوات برمہ محمد وآلہ ہمارا فریضہ بنتا ہے انتظامیہ اپنے طور پہ انتظامیہ سے ملکہ تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ ہونا چاہیے اور علماء کانسل نے پورے پاکستان میں اعلان کیا ہے ساتھ بزرگوں نے کہ پورے پاکستان میں اپنی اپنی جگہ پر سکاوٹ بنائیں بشک ان کے گورمنٹ سے اجازت لیں اور گورمنٹ کے بندے بلائیں کہ جو آپ کے بندوں کو یہ حفاظت آپ کی ٹھیک نہیں ہے یہ دور ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ دور ہونی چاہیے گیٹ سے کم از کم سو گز کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے رضاکار جہاں پڑے ہوں وہ امام بارگاک بندے کی جہاں ایک ایک اپنا خون دے 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 ایک قربانی دے دے دوسرا زیارت کے لیے جائے گا اور کتنا حوصلہ تھا کتنا عیسار تھا ایک کہتا تھا میں قربانی دیتا ہوں یہ جائے زیارت کر گیا یہ وہ زمانہ بھی گزرا کہ خود قربان ہوگئے یہ کوئی بیاء زمانہ میں کہتا وہ خوش قسمت ہے وہ لوگ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو اہلِ بیت کے رستے پہ گئے جن کا جرم یہ تھا کہ اہلِ بیت کو مانگئے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اہلِ بیت کے رستے پہ تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی انہوں نے کہا ظالموں ہم کٹ تو سکتے ہیں رستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں گرمان ہوگئے اور یہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اس جن میرے ساتھ تھے چوزی صاحب ہم ایک ایسے نوجوان کے فاتح کے لئے گئے جن کا دادہ موجود تھا اور وہ ان کے بھائی بنتے تھے وہ رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا کوتہ میرے تعارف کا ذریعہ بنا اور وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں میرے اس کوتے کی وجہ سے آج لوگ مجھے پہچان رہے ہیں اس میں عزمت ہے یہ اثر ہے اسی واقعہ کربلا کا ہر شہید زندہ ہوتا ہے کربلا والے شہدان قوموں کو زندہ گیا ہے اس مقدس خون کا اگر یہ اثر نہ ہوتا تو علی کی بیٹی ننگے سر یزید کے دربار میں غیر محروموں کے مجمع میں کشمنوں کے مجمع میں یہ نکیتی یا یزید قید قیدت وسعہ سائیت بجود جودت اے یزید تو جتنی مکاری کر سکتا ہے کر جتنی کوشش کر سکتا ہے کر جتنی سائی کر سکتا ہے کر تیرے پھرے دربار میں علی کی بیٹی حلال کر رہی ہے لا تمہو ذکرنا ولا تمہی تو وحینا نہ تو ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے ہماری محبت کو نہ تو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتا ہے اور نہ میرے نانے کی شریعت کو مٹا سکتا ہے مولانا مولانا کو سکتا ہے وہ اپنی کتاب انداز بیان میں لکھتے ہے کہ جب علی کی بیٹیاں داخل ہوئی اس ملول کے دربار میں تبل بج رہے تھے شادیانے بج رہے تھے لوگ ناچ رہے تھے اس ملول نے کہا علی کی بیٹی سن رہی ہو یہ میری فتح کا حلال ہو رہا ہے کیا اثر ہوا ہوگا بنت زہرہ کے دل پہ مولانا کو سن نیادی لکھ دیئے کہ جب نمال کا وقت ہوا اور موزن اللہ اکبر کا علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کا یدید سن رہے ہو یہ میرے بھائی کی موسیقی موسیقی موسیقی